ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کیا قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پر گیر مسلمان کو یقین ہے کس طریقے تھے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے مثال کے طور پر پہلے دور تھا موجزہ کا موجزہ اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کے کتاب ہے کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہتری موجزہ ہے قرآن شریف اس کے بعد دور آیا لیٹریچر اور پویٹری کا مردو میں کیا کہتے ہیں لیٹریچر اور پویٹری شیر شائری کا دور اس ٹیم اونچا ہی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا اس ٹیم عرب سب سے اونچا ہی پہ تھے عربی زبان میں زبان کا دور تھا شیر اور شائری کا الحمدللہ سممہ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب عربی زبان میں لیکن آج شیر شائری کا دور نہیں اگر میں کہوں گا شیر شائری کے زبان میں کہ دنیا چپتی ہے کیا آپ مان لیں گے نہیں مان لیں گے کیونکہ آج شیر شائری کا دور نہیں آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کیا تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کے کتابوں سے تو پتا چلیں گا کونسی کتاب حق ہے اور کونسی باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راج میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیس میں اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں ایک کتاب نازل کی نام سے ہمیں چار کتاب کا علم ہیں تورہ زبور انجیل اور قرآن لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئے تھی لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نائن میں لعنت وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لعنت وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں لعنت ان پہ جو کماتے ہیں اور ان سب پہ لعنتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر سو گیارہ میں قُلْ حَاتُ بُنَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَدِقِينَ آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ حَاتُ بُنَانَكُمْ آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں تو آپ اگر کمپیر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو آج سائنس کا دور ہے تو الحمدللہ سممہ الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت اسی نہیں ملیں گے آپ کو جو ایسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے میں سائنس ایک قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے قرآن مجید سائنس کی کتاب نے سائنس کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے اور قرآن مجید میں چھ ہجار آیت ہے سائنس ہے ورسز ہے ان میں سے ایک ہجار سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یارٹسٹک ہے ان کا یارٹسٹک ہے ان کی تولنے کی چیز ہے اگر ہم قرآن مجید ہماری یارٹسٹک ہمارا میار سے دیکھیں گے تو سبح الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکڑاتی اسٹیبلش سائنس سے لیکن یہ اگر آپ بائیبلز ملائیں گے ہمیں پتائے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا لیکن یہ بائیبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہیں اس کے اندر بےہدہ چیزیں بھی موجود ہیں ہم کہتے ہیں یہ پوری اللہ کے کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائیبل بائیبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپ نمبر فور پرس نمبر ایٹ میں اور گاسپل آف لیوک چیپ نمبر فور کیا دنیا چپتی ہے ہم جانتے ہیں دنیا چپتی نہیں ہے بائیبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ چاند کی روشنی خودکی ہے یہ ہم جانتے ہیں بلکل غلط ہے جینیسیس چیپ نمبر ایٹ ورس نمبر سکسنین سیونٹین اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائیں سارے فلق میں چاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلق کے اندر کڑوڑو کڑوڑو گیلیکسیز ہیں ہر گیلیکسی میں کڑوڑو ستارے ہیں ہم صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ دو گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں انہیں تین گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پوچھتی نہیں تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلق میں تارے بنائے چاکہ وہ دھرتی پر روشنی دے سکے بلکل انسائنٹیفک ہے سائنس کے خلاف ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے بائبل میں جینیسز میں چیپ نمبر تھری میں کہ ساپ ساپ ریتی کھاتا ہے ہم جانتے ہیں ساپ ریتی نہیں کھاتا ہے ایسے کئی چیزیں لکھے گئے بائبل میں آپ میری ویڈیو کا سے ڈک سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ ڈاکٹر ویلیم کیمبل اور اس کا موضوع تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں اور اس کے اندر کم از کم 38 وقت بہت کم تھا 38 سائنٹیفک گلتیاں میں نے بائبل میں نکالی اور ڈاکٹر ویلیم کیمبل ایک بھی گلتی کا جواب نہیں دے سکے اسی طریقے سے آپ وید لیں گے وید میں بھی گلتیاں ہیں آپ یجروی وید پڑھیں گے ہندو کی کتاب اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے یجروی وید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے یہ پورانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم سائنس کا متعلق کریں گے باقی کتابوں سے صرف ایک ہی کتاب جو سفل ہوں گی اور سائنس کے اونچے قرآن مجید سائنس سے کافی اونچی ہے تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے کہ الحمدللہ قرآن شریف ایک صحیح کتاب ہے اور باقی مذہبوں کی کتاب کے اندر ملاوٹ ہے کہ مجیدیہ سوچتے ída